بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ان بچڑوں اور کٹڑوں پہ مجود ہے اور ساتھ میں بکروں پہ مجود ہے جو کہ بہت زیادہ گرمی کرتے ہیں یعنی اپنا پشاہ وغیرہ پینے لگ جاتے ہیں یا یورین سپریہ کرنے لگ جاتے ہیں یا باڑے میں مجود دوسرے جنوروں کو تنگ کرتے ہیں آج ہی ہم نے ان کو تھنڈا کیسے کرنا ہے اور اس چیز کا نفع کیا ہے اس چیز پر نقصان کون سا ہے اور خرچہ کیا ہے آج ہم نے ان چیزوں پر بات کرنی ہے فرض کریں آپ نے بکریاں پالی ہوئی ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس تین یا چار بکریاں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو سب سے اچھا بکریاں ہے وہی میری بکریاں اکراس کریں باقی جو تین بکریاں وہ بکریاں کو تنگ بھی نہ کریں اور جو ہے وہ اسی باڑے میں بھی مجود رہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ حضرات ایک انجیکشن مارکیٹ سے ملتا ہے جس کا نام ہے فیمیلا آپ ایک تو اسے فیمیلا لگائیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس کا سوال آتا ہے کہ یہ ٹیک کا جو ہے جانور کو کمزور کر دیتا ہے اور جو جانور ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے ہم آتے ہیں جی بکر کی طرف یعنی ایک جو چار سے چھے ماہ کا بکر ہے وہ گرمی کر رہے ہیں یا یورین سپریہ کر رہے ہیں اسے ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اسے ہم نے کاسٹیشن بھی نہیں کرانی اور اسے ہم نے انجیکشن کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے فیمیلا ٹیکہ ایک ایمل کی پیک میں آپ کو ڈیپوکین یا فیمیلا کے نام سے یا مارکیٹ میں ایک اور دو نام سے بھی آ رہے ہیں آپ چار سے چھے ماہ والے عمر کو بکرے کو ایک لگا دیں ٹیکہ لگانے کے بعد جو آپ کا جانور ہے وہ اٹھائی سے تین ماہ کے لیے وہ بلکل ہی اس کام کو چھوڑ دیتا ہے یعنی وہ آپ کی جو فیمیل جانور ہیں انہیں تانگ نہیں کرتا اور باقی جو ہے وہ اپنی گروہ اسے بڑھانا شروع کر دیتا ہے یاد رہے کہ جب آپ یہ انجیکشن کسی بھی اپنے بکرے کو کٹڑے کو یا بچڑے کو لگائیں اسے ہائی ڈوز جو خوراک ہے وہ نہ دیں یعنی زیادی طاقت والی خوراک اسے نہ دیں اگر آپ اسے زیادی طاقت والی خوراک دیں گے تو جو آپ کا جانور ہے وہ جلدی اس ٹکے کے اثر سے باہر نکل آئے گا اور پھر سے وہی آداد شروع کر دے گا اچھا جی آپ ہمیں مزید آپ کو اس کے تجربے کی طرف لے چلتے ہیں اگر آپ نے ایک بکرے کو ایک دفعہ ٹکہ لگا لیا ہے دوسری دفعہ بھی لگا لیا ہے اور تیسری دفعہ بھی بکرے کو ہم صرف تین دفعہ ٹکہ لگا سکتے ہیں جب چھے ماہ کی عمر صاحب ٹکہ لگانا شروع کریں گے تو جو اثر ہے وہ پہلے ٹکے کا نوے ماہ تک پھر بارویں تک یا پندرویں تک جو بکرہ ہے وہ بارہ سے چودہ ماہ کی عمر میں دوندہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے خاصی نہیں کرنا اور اسی طریقے سے اپنے قربانی پر بکرہ لگانا ہے تو آپ یہ تین انجیکشن لگا کے بکرے کو جو ہے اپنی منزل تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ تین ٹکوں کے بعد ہم چوتھا ٹکہ بھی لگانا چاہتے ہیں یہ جو چوتھا ٹکہ ہے بلکہ تیسرے کے بعد چوتھا یہ دونوں ٹکے جو ہیں یہ رسکی ہوتے ہیں خاص طور بکروں کے اوپر ان کا نقصان یہ ہے کہ جو بکرہ ہے وہ ایک تو بیماروں نے شیر ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے کھانے پینا کم لگ جاتا ہے اور جو اس کا قوت مدافع تد نظام ہے وہ بھی کافی حد تک کمزور ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو کسی بھی بکرے کو ٹکہ لگائیں تو یہ دو دفعہ لگائیں تیسری دفعہ تا کیسے جانے بھی نہ دیں اس کے اڑاوہ جو ان کو تھنڈا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ربر کا طریقہ ہے وہ آپ جو سپرمیٹک آرڈز ہوتی ہیں جو ٹیسٹیکل سے تھوڑا اوپر ہوتی ہیں آپ ان کے اوپر ربر چڑھا سکتے ہیں یا کارسٹریشن مشین کے ذریعے بھی آپ اپنے جانور کو جو ہے وہ کھسی کروا کے تھنڈا کر سکتے ہیں لیکن بعض ادراعات کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جو کارسٹریشن کا طریقہ ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے یعنی اس سے جو جانور ہے اس کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے آپ نے اس چیزے بجھنے کے لیے اسے کو سون ویگرہ کا ٹکہ لگنو کین ویگرہ لگا سکتے ہیں جس سے جو ہے کھسی کرتے وقت جانور کو تکلیف کافی اعتقام ہوتی ہے آپ جی ہم آتے ہیں بچڑوں کی طرف یعنی بچڑوں کی ڈوز کیا بنے گی کٹڑوں کی ڈوز کیا بنے گی ایک چھوٹا جو بکرا تھا چھ ماہ کا اسے ایک ٹھیکر لگے گا جو چھ ماہ سے اوپر تھا پھر اسے ہمیں ڈیڑھ سے دو لگا سکتے ہیں یا اس کے برحث جو ایک تین ماہ کا یا چار ماہ کا بکرا تھا وہ تنکر ہے اسے ہم آدھی سی سی بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو کٹڑے بچڑے ہیں جو کہ یہ وزر میں زیادہ ہوتے ہیں اس لیے انہیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو فیمیلہ انجیکشن ہے وہ ایک سے زیادہ لگانا پڑتا ہے یعنی انہیں دو فیمیلے لگیں گے اگر دو اٹھائی ماہ کا ہے تو دو فیمیلے لگیں گے اگر چار سے چار مان کا ہے تو اسے تین فیمیلے لگیں گے ان کا بھی دورانیاں وہی سیم ہیں یعنی یہ اٹھائی سے تین ماہ کے لیے یہ بلکل سوست ہو جاتے ہیں ہیں یعنی یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یعنی یہ یورین وغیرہ جس طرح کا جس پڑے وغیرہ یہ نہیں کرتے تو اس کے بعد انہیں بھی آپ دو دفعہ مزید لگے ہیں یہ انجیکشن جو استعمال کرا سکتے ہیں یعنی تیسری دفعہ سے اگر آپ کراس کریں گے تو یہ آپ کے جانور کو خراب کرتا ہے آپ کے جانور کو کمزور کر دیتا ہے اور اس کی قوت مدافعہ تا ہے جو اسے وضائع کر دیتا ہے ایسا جی فارض کریں آپ کو آپ کو کسی نے فہمیلہ انجیکشن کے بارہ بی میں ڈرائیا ہوا ہے اور جو کارس ٹیشن مشین ہے وہ بھی آپ اس سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے داسی یا بارہ بکرے اس سے کھسی کروائے ہیں بعض دفعہ لوگوں کی تھیوری ہوتی ہے یا کانی ہوتی ہے کہ اس میں سے جو دو تھے وہ کانے نکلے ہیں یعنی وہ خراب ہو گئے ہیں انہوں نے ہمیں جب سیل کیا تو بہت نقصان دیا آپ ان ساری چیزوں سے ڈرے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا دیسی ٹوٹکا ہو جسے ہم لگائیں اور جو ہمارا جانور ہے وہ بلکل ہی سننو جائے یعنی یہ جو اس کی غلط حرکات ہیں ان سے وہ باز آ جائے تو اور اس کے صحت پر بھی کوئی اثر نہ آئے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی زبان میں ایک دیسی آپ کو فارمولا بتانے جا رہے ہیں آپ یہ نوٹ فرما لیں یہ سو میں سے ستر پرسنٹ یہ بھی کام کر جاتا ہے یہی طریقہ آپ جو بکرے پہ کٹڑے پہ اور بچڑے تینوں پہ بھی لگا سکتے ہیں مشک کپور کی ٹکیاں لے لیں اگر فاضر کرے آپ کا ایک بکرہ ہے اسے آپ چھے ماہ کے اسی عمر ہے دو مشک کپور کی ٹکیاں ہوں چالیس سیسی یہ سرسوں والا تیل ہو جو ہم سر پہ لگاتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیس یا تیس ترپے کی دعی لے کے ان تینوں چیزوں کو آپ اس میں مکس کر لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر دو دن بعد تین دفعہ یہ فارمولا اپنے بکرے کو دینا ہے اس سے جو ہے آپ کا جو بکرہ ہے اور اسی طریقے جو آپ کا کٹڑا یا بچڑا ہے ان کا وزن تین مان ہے آپ نے یہی جو مشک کپور کی ٹکیاں ہیں یہ چار کر لینی ہے یا پانچ کر لینی ہے اس میں آپ نے ایک پاؤ دائی اور ایک پاؤ جو ہے وہ سرسوں والا تیل میرا لینا ہے یہ تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے وہی سیم طریقہ دو دن کے وقفے سے اگر آج دیا ہے تو دو دن چھوڑ کے پھر دینا ہے پھر دو دن چھوڑ کے دینا ہے اس سے جو ہے آپ کا جو کٹڑا بچڑا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اس طرح آپ جو ہے اپنا جانور کی تیاری بھی کروا سکتے ہیں آبار وغیرہ میں مادہ مادہ جانور وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ان کے ان سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک تھا آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنی تھی یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جو خسی کرنے کے طریقے ہیں وہ انجیکشن بھی ہم لگا سکتے ہیں اسے مشین کے ذریعے بھی خسی کر سکتے ہیں اسے ربٹ وغیرہ بھی چڑھا سکتے ہیں اسے سرجری کے ذریعے بھی ہم خسی کر سکتے ہیں اور دیسی طریقہ بھی آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے بھی آپ کو جانور ہے اسے تھنڈا کیا جا سکتا ہے آج کی جو ہماری معلوماتی ویڈیو تھی بہت بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوال تھے وہ اللہ کے حکم سے کلیر ہوں گے ہوں گے ہم اپنے نئے آنے والے ٹوپک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان